السلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو سوشل ڈائیلیمہ کے بارے میں نیٹفلیکس پر ایک بہت ہی زبردست ڈاکیمنٹری ریسنٹی آئی ہے تو سوشل ڈائیلیمہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح انٹرنیٹ ہمارے ہیومن برین کو مینپلیٹ کرتا ہے مطلب کس طرح انٹرنیٹ ہمیں یوز کرتا ہے اور وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈاکیمنٹری کے ایک بہت ہی زبردست فریز سے باطل ہم پروڈکٹ ہم پروڈکٹ ہیں گوگل کے لیے فیس بک کے لیے انسٹاگرام کے لیے ٹویٹر کے لیے ہم ان کے لیے پروڈکٹ کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ profit generate کرتے ہیں تو ہم ان کے بنتے ہیں تو ایکنگ اور psychology وہ لوگ ہماری psychology کو hack کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے product بنتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اب تک کہ لوگ computers کو hack کرتے ہیں مشینوں کو hack کرتے ہیں لیکن psychology کو کس طرح hack کیا جاتا ہے تو psychology کو hack کیا جاتا ہے through our data جو ہمارا data ہوتا ہے مورڈن ورڈ میں یہ بہت ہی فیمس ہے کہ data is the new coin so data کے through ہمارے جو psychology ہے ہمارے جو choices ہیں ہمارے جو likes ہیں ان کو hack کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے ہم ان کا ان کے product بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ profit generate کرتے ہیں اب یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے وہ لوگ جو internet کو زیادہ use کرتے ہوں گے میں یہ پتہ ہوگا کہ جب بھی ہم internet پر کچھ search کرتے ہیں چاہے وہ google ہو یوٹیوب ہو یا مختلف جگہ ہو ہم وہاں پر search کرتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس سے related similar چیزیں وہ automatically ہمیں recommend ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ہمیں suggest کرنا شروع کر دیتے ہیں for example میں google پر گیا میرا breakup ہوا ہے میں google پر search کرتا ہوں how to cope up with the breakup اب breakup سے related ہزار چیزیں مجھے وہاں پر وہ suggest کرے گا automatically مجھے وہاں پر وہ recommend کرے گا اسی طرح میں youtube پر جاتا ہوں youtube پر میں کسی قسم کا content بھی search کرتا ہوں اس content سے related اس category کے مختلف ہزار ویڈیوز مجھے youtube suggest کرے گا مجھے youtube recommend کرے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ search کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے server میں وہاں پر پھر machines ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں artificial intelligence algorithms ہوتے ہیں جو automatically ہمیں ہمارے choices کے مطابق وہ content suggest کرتے ہیں وہ recommend کرتے ہیں اور اسی طرح ہم اور بھی deep اس میں چرے جاتے ہیں اپنا جو time ہے اس پر ویسٹ کرتے ہیں دوسرا اگر ہم دیکھے کہ social media کس طرح ہمارے لیے harmful ہے اور کس طرح ہمیں control کرتا ہے ہمیں use کرتا ہے تو وہ ہمیں use کرتا ہے ہمیں addictive بنا کر ہمیں یہ addictive کس طرح بناتے ہیں یہ جتنے بھی social media sites ہیں ان کے جو بنانے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بناتے وقت ان کے mind میں یہی ایک thought ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اس particular site کو زیادہ سے زیادہ ایک addictive بنائیں تاکہ جو لوگ اس پر time spent کرتے ہیں وہ اس کو اپنا زیادہ سے زیادہ time دے ان کی جو attention ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس social media site کو اپنی attention دے اگر ہم اس کو سمجھے ایک example کی تو ایک facebook کی بات کرتے ہیں facebook پر ہم کیا کرتے ہیں facebook پر ہم photos upload کرتے ہیں post دے دے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر option ہوتا ہے likes کا comments کا اور share تو کچھ لوگ like کرتے ہیں کچھ comment کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو share کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے اس سے ہمیں ایک short term pleasure ملتا ہے short term pleasure کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اور بھی encourage ہوتے ہیں ہم اور بھی motivated ہوتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح کا content share کریں اور بعد میں ہمیں ایک social validation ملے ہمیں ایک social approval ملے اور ہم ایک sense of achievement feel کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اپنا جو زیادہ time ہے وہ social media پر گزارتے ہیں وہ social media کو دیتے ہیں چاہے وہ ٹیک ہو یا غلط ہو دوسری جو بڑی problem ہے social media پر وہ ہے fake news ہم دیکھتے ہیں social media پر fake news ایک report کے مطابق یہ جو fake news ہے یہ six percent زیادہ پہلتی ہے as compared to genuine news or real news so اس کا main reason کیا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو social media users ہیں یہ بہت emotional ہے اور ان کو easily misrepresent کیا جا سکتا ہے through fake news اس میں دوسرا یہ reason ہے کہ جو social media ہے اس پر کچھ زیادہ لوگ ہیں جو intellectual نہیں ہیں مطلب وہ daily basis پر کوئی اس طرح authentic newspaper نہیں پڑھتے تو اس لئے وہ لوگ fake news پر rely کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو social media پر کچھ اس طرح لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی intellectual بہت ہی خوشیار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سب پتا ہے لیکن ان کو یہ inquiry نہیں کرتے کہ انہیں جو پتا ہے وہ fake ہے یا وہ true ہے وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے اسی طرح اگر ہم social media کے effects کو دیکھیں تو social media نے کافی لوگوں کو addictive بنا دیا ہے پہلے تو یہ problem صرف teenager اور youth کی تھی آج کل یہ problem ہر ایک بندے کی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہم سونے سے پہلے social media کو use کرتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد ہم social media کو use کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں کسی روڈ پر دیکھیں کسی پارک میں دیکھیں آپ کسی روم میں دیکھیں کسی particular group میں دیکھیں وہاں پر سب لوگ majority لوگ وہاں پر social media کا استعمال کرتے ہیں solution یہ ہے کہ جب بھی ہم social media کو use کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم social media کو regulated manner میں use کریں ایک controlled طریقے میں use کریں ایک limit میں use کریں تو تب شاید اس کے جو harmful اس کے افیکٹس ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں موسیقی